میری طرف سے تمام دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں The Times of Kashmir اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ادنان التا ناظرین آج ہم آپ کو کشمیر کی تاریخ اور موجودہ صورتحال کے بارے میں بتائیں گے کشمیر تین حصوں میں بڑھ چکا ہے لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اس کی کوئی اپنی پہچان نہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس چینل The Times of Kashmir میں آپ کو اسی ٹاپک کے ریلیٹیڈ ویڈیوز ملیں گے اور سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں ناظرین کشمیر پہلی صدی سے بودھ مت اور ہندو مت کا مرکز بنا رہا یہاں ہندووں کی حکومت رہی تقریباً آر سو سال حکومت رہنے کے بعد لوگوں میں شیوزم پیدا ہوا اور لوگوں نے خود کو بدلنا شروع کیا پہلے وہ تجارت کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے تھے جس کی وجہ سے ان کی ہجرت بھی نہیں ہوتی تھی نوی صدی کے آغاز سے ہی لوگوں نے ہجرت کرنا اور تجارت کرنے کو ترجیح دینا شروع کر دیا اس سے لوگوں کی سوچ تبدیل ہونے لگ گی اور لگ بگ چار صدیوں بعد اسلامائزیشن کا آغاز ہوا اسلامائزیشن تیرہ سے پندویں صدی کے دوران رونما ہوئی تھی اور اس کے نتیجے میں شیطانیت کا ہاتمہ ہوا تھا تیرہ سو انتالیس میں شامیر کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بن گیا اور اس کے بعد پانچ صدیوں تک مسلمانوں نے حکمرانی کی جس میں مغل سلطنت بھی شامل ہے جس نے پندرہ سو چھاسی سے سترہ سو اکاون تک حکومت کی اور افغان دورانی سلطنت جس نے سترہ سو سنتالیس سے اٹھارہ سو انیس تک حکمرانی کی افغان دورانی سلطنت ہی مسلمانوں کی آخری سلطنت تھی جس کے بعد سکھوں نے رنجید سنگھ کے اقتدار کشمیر پر قبضہ کر لیا اٹھارہ سو چھالیس میں پہلی انگلو سکھ جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی اور مہائدہ لاہور پر دستہت ہوئے اس کے بعد مہائدہ امرت سر کے تحت انگریزوں سے غلاب سنگھ نے کشمیر خرید لیا جس کی قیمت اس وقت کے چتر لاکھ نانک شاہی روپے اور تحفے تخائب تھے نانک شاہی روپے اس وقت کی کرنسی تھی برطانوی ہندوستانی سلطنت نے انیس سو ایک میں مردم چماری کی جس میں ٹوٹل عبادی دو کروڑ نوے لاکھ پانچ ہزار پانچ سو اٹھانوے تھی جس میں چھ لاکھ نانوے ہزار ترانوے ہندو اکیس لاکھ چوبن ہزار چھ سو پچانوے مسلمان پچیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس سکھ اور پینتیس ہزار سنتالیس بودھ مات تھے ہندو زیادہ تر جمعوں میں پائے گئے جو عوستان سو میں چھالیس فیصد ہوئے ہوں گے اسی طرح انیس سو اکتالیس کی برطانوی ہند کی مردم چماری میں مسلمانوں کی عبادی وادی کشمیر میں ترانوے فیصد اور ہندووں کی چار فیصد تھی اور دو ہزار تین کی مردم چماری میں وادی کشمیر میں مسلمانوں کی شرعہ پچانوے فیصد اور ہندووں کی چار فیصد تھی جبکہ جمعوں میں ہندووں کی شرعہ سرسٹھ فیصد اور مسلمانوں کی ستائیس فیصد تھی برطانوی ولی اہد کی بلدستی کے تحت غلاب سنگھ کی اولاد کا راج انیس سو سنتالیس تک برگرا رہا چونکہ انیس سو سنتالیس میں دو بڑے ممالک وجود میں آئے تھے پاکستان اور بھارت اس وقت یہ دونوں ممالک کشمیر کی طرف نظریں جمعے بیٹھے تھے تب سے ہی یہ علاقہ متنازہ بن گیا جس کا نظام اب تین طاقتور ممالک جس میں پاکستان بھارت اور چائنہ شامل ہیں اس حطے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان تین جنگیں لڑی گئی جو انیس سو پینسٹھ انیس سو اکتر اور انیس سو نینانوے میں لڑی گئی تھی اسی طرح بھارت اور چائنہ کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی جو انیس سو تریسٹھ میں لڑی گئی تھی کشمیر وستی ایشیا جنوبی ایشیا اور مشرقی ایشیا تک پھیلا ہوا ہے جس میں بھارت کے پاس وادی جمع کشمیر اور لڈاخ پاکستان کے پاس ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور چائنہ کے پاس اکسائی چن اور ٹرانس کراکرم کے علاقے شامل ہیں کشمیر کا مجموعی رقبہ دو لاکھ بائیس ہزار تین سو چھتیس کلومیٹر ہے جس میں بھارت کے پاس ایک لاکھ ایک ہزار تین سو ستاسی مربع کلومیٹر ہے جو کہ چھالیس فیصد بنتا ہے لیکن بھارت دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس دو لاکھ بائیس ہزار تین سو چھتیس مربع کلومیٹر کشمیر کا حصہ ہے جو کہ غلط ہے کیونکہ کشمیر کا ٹوٹر رقبہ دو لاکھ بائیس ہزار تین سو چھتیس مربع کلومیٹر ہے تو بھارت کے پاس یہ کیسے ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس اٹھالیس ہزار ایک سو مربع بنتا ہے جو کہ اٹھتیس فیصد بنتا ہے چائنہ کے پاس چھتیس ہزار آٹھ سو تیرہ مربع کلومیٹر ہے جو سولہ فیصد بنتا ہے پاکستان کے حصے کو ازاد کشمیر پاکستان آف کشمیر بھارت کے حصے کو جمہو کشمیر انڈیا آف کشمیر اور چائنہ کے حصے کو اکسائیچن چائنہ آف کشمیر کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان تینوں ممالک بھارت پاکستان اور چائنہ کے تعلق اچھے نہیں ہیں پاکستان اور چائنہ تو آپس میں دوست ہیں پاکستان نے چائنہ کو سیاہ چین کا کچھ حصہ توفے میں دیا تھا جس کے بدلے میں چائنہ نے کچھ حصہ پاکستان کو توفے میں دیا تھا لیکن بھارت کے تعلق نہ تو پاکستان کے ساتھ بہتر ہیں اور نہ ہی چائنہ کے ساتھ بہتر ہیں 1947 سے لے کر آج تک اس حطے کا امن ہتم ہو چکا ہے یہ مسئلہ یو این میں بھی بہت بار اٹھایا جا چکا ہے لیکن ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہا جاتا ہے کشمیر اس دنیا کی جنت ہے اس جنت نظیر کشمیر میں پھل، سبزیاں، چاول، قدرتی جڑی بوٹیاں وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں ہر سال لاکھوں ٹورسٹ کشمیر نظر آتے ہیں اور یہاں کے موسم اور محول سے لطفندوز ہوتے ہیں کشمیر کے کچھ سیاہاتی مقامات جن میں سرینگر، گلمرک، لیہا، لداخ، تھیوارا، حمیس، پکواہا، کارگل، ناران کاغان اور گنگا چوٹی جیسے خوبصورت جگہیں شامل ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ